سابق وزیر داخلہ چوری نصار علی خان نے بڑا انکشاف کر دیا انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی سے رابطے میں ہوں کس پارٹی میں جانا ہے یہ بہمی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا الیکشن سے پہلے یا بعد میں جاؤں گا اس کا بھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا سیاسی پارٹی نہیں بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے ازاد ہی الیکشن لڑوں سابق چیئرمن جمیل احمد خان کی رہائشگاہ پر عوامی اجتماع سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں چوری نصار علی خان نے کہا آج ہر سیاسی جماعت میں وہی صحیح سمجھا جاتا ہے جو اس پارٹی کا سربراہ کہتا ہے حالانکہ سیاست یہ نہیں بلکہ سیاست اختلافی رائے کا نام ہے آج سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہا ہوں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں ہلکہ این اے ففٹی نائن کے ساتھ ساتھ پی پی ٹین سے بھی الیکشن میں حصہ لوں گا جبکہ پی پی ٹویلو اور پی پی ٹھرٹین سے بھی اپنے امیدوار کھڑے کروں گا انہوں نے کہا کہ آج سیاست گلم گلوچ کی ہو گئی ہے نون لیگ بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے اس پارٹی کے خلاف بات کروں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے بھی اچھی دوستی اور احترام کا رشتہ ہے نون لیگ کا حصہ نہیں بن سکتے آج ملک شدید خطرات میں ہے مگر ہم آپس میں دستو گریباں ہیں سیاستدانوں کا کام ہے کہ لوگوں کو خوشیاں دیں چوج نصار نے مزید کہا کہ ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے سچ اور جوٹ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے آج نون لیگ میں وہی صحیح ہے جو نواز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی میں وہی صحیح ہے جو عمران خان اور پپلز پارٹی میں وہی صحیح ہے جو آصف علی زرداری کہتے ہیں سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میرا مقابلہ فرشتوں سے نہیں بلکہ پارٹیاں بدلنے والوں سے ہے سچ کا ساتھ دینے والے آج بھی مجود ہیں فوج نے اچھا قدم اٹھایا ہے اسے ویلکم کہنا چاہیے فوج کو اپنا کام اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے پنجاب میں جو ہو رہا ہے اس سے مجھے دور رکھا جائے